نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچی ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے چودہ جون دوہزار بائیس کا کرنٹ افر لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے اس ٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کے ریویزن کی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے ایک ویڈیو رکھا ہے اس ویڈیو کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک ویڈیو کی تو لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا اونی لیکھارا او سوٹر سیٹ ورلڈ ریکارڈ ٹو ون گوڑڈ ایٹ پیرا ورلڈ کف ویڈیو مطلب یہ کہاں پر اورگنائز کرایا گیا تو آپ سب ہی نے آنسر فرانس دیا تھا اور فرانس ہی صحیح آنسر ہے آگے بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے نرملا سیتا روان inaugurated national museum of custom and gst in which state تو custom اور gst سے related ایک national level کا museum سیٹ اپ کیا گیا جس کا inauguration کیا نرملا سیتا روانجی نے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کوشن آنے والے جو اگزام ہوں گے وہاں پر آپ کو ملے گا چاہیسے ریلوے گروپ ڈی ہو گیا اگر وہ زیادہ نزدیک پڑ جائے گا تو نہیں ملے گا لیکن آنے والے جو بھی یہ مالی یہ دو تین مہینے کے بعد جو بھی ایکزام ہوگا اس میں ایک کوشن ملے گا اور آپ بھول چکے ہوں گے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا gst اور custom سے related national level کا museum سیٹ اپ کیا گیا گوہ میں یاد رکھے گا جو ابھی recently میں ntpc کا ایکزام چل رہا ہے اس میں جو 2021 سے کوشن بن رہے ہیں وہ ہماری ہی ویڈیو سے بن رہے ہیں اور جو ہمارے ہمارے سے پڑنے والے اسٹورنٹ ہیں ان کو یاد بھی ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ ویڈیو بہت important آپ کے لئے بڑھائی جا رہی ہے ریویدن سیکشن اس کا most important ہے آپ کے لئے تو فائننس منسٹر ہے نرملا سیتا رمنجی انہوں نے گوہ میں ایک national museum of custom and gst کا ایک inaugurate کیا یاد رکھنا ہے 6 سے لے کے 12 جون تک ministry of finance نے آزادی کا امرت محصف iconic week celebrate کیا اسی کے اپلکش میں اس museum کو inaugurate کیا گیا ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے بات کریں تو گوہ کی یہاں پر بات ہوئی ہے تو گوہ کو فارم کیا گیا تھا اسٹیٹ کے روپ میں 30 میں 1987 کو capitalist کی پنجی ہے district اس کے 2 ہے governor پی ایس سریدھرن پللائی ہے chief minister پرمود ساونت ہے لیس لیچر یونی کیمرل ہے جہاں کی assembly میں 40 seats راج صبح میں 1 seats لوگ صبح میں 2 seats یہاں سے آتی ہے بات کی جائے کہ high court کی تو اس کے جتنے بھی cases ہیں وہ ممبئی high court کے انترگت آتے ہیں national park کی بات کریں تو مولم national park یہاں کا national park ہے wild life century میں bondla wild life century dr. salim aliy bird wild life century کوٹی گاؤں wild life century مڈے wild life century بھگوان مہاویر wild life century اور نیتر والی wild life century یہاں کی wild life centuries ہیں map پر دیکھیں تو گوہ area wise سب سے چھوٹا state ہے ہمارے بھارت دیش کا اور یہ صرف دو states کے ساتھ اپنی boundary کو touch کرتا ہے مہاراست اور کرناٹ کا سب سے چھوٹی costal line بنانے والے راجیوں میں سے یہ ایک ہے مطلعہ سب سے چھوٹی costal line بنانے والے راجی ہے total nine state اور four union territory costal line بناتے ہیں ان میں سے گوہ کی سب سے چھوٹی ہے state کے compare میں آگے بات کریں اگلا question ہے teenager rahul sirvastov become india's 74th grand master belong to which state تو answer یہاں پر ہو جائے 74th number جو ہمارے grand master بنے ہے rahul sirvastov یہ belong کرتے ہے تلنگ گانا سے نام یاد رکھنا ہے rahul sirvastov 74th number grand master بھارت کے پہلے grand master کون تھے وشناثن آنند کب بنے 73rd number بھارت بھارت سپرمن بنے ہے جو ک tamil ladu سے belong کرتے ہے 72 number کے مرت بھا گوہ بنے ہے جو ویسٹ بینگول سے بلان کرتے ہیں سنکل پ گپتہ مہاراست سے بنے ہے اور راجہ ریتھ 70 نمبر کے اور تلنگانہ سے بنے ہے ہرشت راجہ 69 نمبر کے مہاراست سے ڈرین ماسٹر بھارت کے بنے ہے تو یہ سیکونس آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ اس ٹیٹک جی کے کی ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بوک کو پرچیس کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور آل موسٹ یہاں پہ آپ کے سبھی ٹاپک کو کور کیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے کیرلا چیف منسٹر inaugurates cancer research center in which city تو cancer research center کو کیرلا میں inaugurate کیا گیا کیرلا کی کس city میں inaugurate کیا گیا کوشن یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ کیرلا کے کوشن میں inaugurate کیا گیا ہے تو اے option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا یہ جو research center ہے یہاں پر cancer کو diagnose کیا جائے گا اس کے اوپر research کیا جائے گی کس طریقے سے cancer کے اوپر کام کیا جائے کینسر کو کم کرنے کے لئے کام کیا جائے اس پر یہاں پر research ہونے والی ہے کیرلا کے چیف minister پنرائی ویجین جی کے دوارہ اس کو کوچی میں لانچ کیا گیا ہے کیرلا کی بات کریں تو اس کے governor ہے عارف محمد خان تریون ترپورم اس کی capital ہے چیف minister پنرائی ویجین ہے جو بھی state سے related کا انٹرفر رہے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا کوشن ہے آندر پردیش کے چیف minister نے YSR ینتر سیوہ scheme کو لانچ کیا ہمار پردیش پہلا انڈیان اسٹیٹ بنا جس نے اپروف کر دی ہے drone کی policy کو آسام نے بائکو festival کو اچھی harvest اور rain کے اپلکش میں مناتا ہے اور وہاں پر منایا گیا سیتل سستی festival کو عوریسہ میں celebrate کیا گیا گوہ کے چیف minister نے beach vigil app کو لانچ کیا جو کی management کے لیے ہے beaches تمیلاڈو جس نے نلائی تھرن اسکل پروگرام کو لانچ کیا جس کالیج کے اسٹوڈنٹس کی اسکل کو ڈیولپ کیا جائے گا اندر پردیش نے 144 00 app کو لانچ کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس toll free نمبر کو بھی لانچ کیا جس میں corruption سے related آپ report کر سکتے ہیں راجستان نے special health care عبیان آچل کو لانچ کیا جو کہ pregnant woman کے لیے ہے پنجاب government نے e stamp کو paper stamp کی جگہ پر لانچ کیا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے international albinism awareness day 2022 observed تو albinism جو awareness day ہے وہ کب celebrate کیا جاتا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ observe ہوتا ہے 13 جون کو تو 13 جون کو ہم albinism awareness day observe کرتے ہیں یہ ایک بیماری سے related day ہے اور اس میں آنکھوں کو ایفیکٹ ہوتا ہے آنکھیں تھوڑی ڈارک ہو جاتی ہے ڈارک کا بہت زیادہ گہری گہری سی لگتی ہے تو اس طریقے کا ایک بیماری ہے جو 13 جون کو اس کی awareness فیلانے کے لئے ہر سال ہم observe کرتے ہیں اس کی theme رہی ہے united in making your voice heard یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوشن کی بات کرنے سے پہلے days کو revise کر لیتے ہے جیسے world milk day ہم نے 1 جون کو observe کیا world bicycle day 3 جون کو 50 نمبر کا world environment day 5 جون کو world food safety day 7 جون کو world ocean day 8 جون کو world brain tumor day 8 جون world day against child labor 12 جون کو ہم observe کیا international albanese awareness day 13 جون کو ہم نے observe کیا ہے اگلے کوشن کی بات کریں who is appointed as md and ceo of rbl bank rbl bank md and ceo kinko appoint kiya gya 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 rbl bank md and ceo r subramaniyah kumar kumar koo appoint kiya gya md or ceo ke rop rbl bank rbl bank md or ceo can appoint kia jata rbl bank head quater mumbay me is form kiya gya gya take md quashen 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 jay ojha ji n menrega am ambudsman quashen quashen پرسار بھارتی کے جو سی او ہے میانک کمار اگروال ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ڈیڈی کے ڈائیڈیکٹر کے روپ میں اے آر رحمان جی کو ایمبیسٹر بنایا گیا ہے انڈو یوکے کلچر پلیٹ فارم کا آلوک کمار چودری کو ایمڈی بنایا گیا ہے ایس بی آئی کا ستیس پائی جی کو نیو چیئرمن بنایا گیا انٹرنیشنل ایلیمنیم انسٹیوٹ کا جو سوروپ کمار ساہ جی یہ ادھر آنا چیئے تھا سوروپ کمار ساہ جی جو پنجاب انسنڈ بینک کے ہیڈ اپوائنٹ ہوئے ہیں اے منی مکلائی جو کی ایمڈی بنے ہے یونین بینک کے جیویر اولیور جو کی میٹا کے چیف آپریٹنگ آفیسر بنے ہے سینٹر نے ایس ایل تھاؤسین کو ڈی جی بنایا ہے سسستر سیما بلکا آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ٹویلت ڈبلو ٹیو منسٹریل کانفرنس اوپنڈ ایٹ وچ کنٹری تو ڈبلو ٹیو منسٹریل کانفرنس کو کس سٹی میں کس کانٹری میں اوپن کیا گیا تو یہ ڈبلو ٹیو کا مطلب ہے ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن اس کو اس کی جو کانفرنس ہے اس کو منسٹریل کانفرنس ہے اس کو اوپن کیا گیا کہا پر سویرزل لینڈ کے جنیوہ میں دھیان رکھنا ہے ٹویلت نمبر کی ڈبلو ٹیو ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کی منسٹریل کانفرنس کو اوپن کیا گیا ہے ان کے ہیڈکوائٹر جنیوہ جنیوہ سویرزل لینڈ میں ڈبلو ٹیو کو فارم کیا گیا تھا نائنٹی نائنٹی فائف میں اس نے جگہ لی ہے گیٹ کی جی اے ٹی ٹی کی ٹھیک ہے اور ان کے ہیڈ ہے نگوزی اکونزو ایویالا اگلا کوشن ہے وچ اسٹیٹ گورنر پریزنٹس آنر آنری ڈکٹریٹ ٹو انڈسٹریل رتن ٹاٹا تو رتن ٹاٹا جی کو کس نے سممانت کیا ہے اور ان کو مانک اپادی سے یہ سممان ان کو ملا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا رتن ٹاٹا جی کو مہاراست کی جو جو گورنر ہے ان کے دوارہ مانک اپادی پردان کی گئی ہے آگے بات کریں تو رتن ٹاٹا جی کو جو کی انڈسٹریل انڈسٹریلسٹ ہے ان کو ہورنری ڈکٹر آف لٹریچر مہاراست گورنمنٹ کے دوارہ سممان دیا گیا جو کی مہاراست کے گورنر ہے بھگٹ سنگھ کوششاری انہوں نے اس سمان سے سمانت کیا ہے مہاراست کی کیپٹل ہے ممبئی مہاراست کے گورنر ہے بھگت سنگھ کوشیاری چیف مینسٹر ہے اگلا کوششن ہے یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی اڈاپٹس ریزولیوشن ڈاپٹس ریزولیوشن مینشن ڈاپٹس ریزولیوشن مینشن ڈاپٹس ریزولیوشن ابھی آپ کو پتا ہوگا بھارت نے اسی کے لیے کچھ پیسہ بھی ڈونیٹ کیا تھا یونائٹیڈ نیشن کو اسی کو مدے نظر دیکھ رکھتے ہوئے انہوں نے ہندی بھاسا کو پہلی بار اپنے اس میں سامل کیا ہے ٹھیک ہے اپنے اس پرستاؤں میں سامل کیا ہے ویسے ہندی بھاسا کے علاوہ بانگلا اور اردو کو بھی پہلی بار انہوں نے سامل کیا ہے ٹھیک ہے یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے دوارا بھاساؤں کو پرموٹ کرنے کے لیے الگ الگ بھاساؤں کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ جو ان کا اپنے اپنے ریزولیشن میں یہ اس کو مینشن کرتے ہیں جسے کی الگ الگ بھاساؤں کو الگ الگ دیشوں کے دوارا پرموٹ کیا جا سکے تو ہندی بانگلا اور اردو پہلی بار اس میں ساملت ہوئی ہے آپ کو بتا دوں ہندی کو پرموٹ کرنے کے لیے ہندی ایڈریٹ یو این پروجیکٹ کے انت کو ٹوٹھاوزن ایٹین میں چلایا گیا تھا ویسے یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کی جو لینگویجز ہیں وہ چھے لینگویجز اوفیشل ہیں کون کونسی آرابک چائنیز انگلیش فرنچ رشیان اور اسپینیس جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ انگلیس اور فرنچ میں ہوتے ہیں یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے پرسیڈنٹ ہے عبداللہ ساہیت اور اس کا ہیڈکویٹر ہے نیو یورک یونائٹیڈ اسٹیٹ میں اگلے کوشن کی بات کریں وچ پیمنٹ بینک کالیبریٹڈ ویڈ گو ڈیجیٹل فور شاپ انسورنس پولیسی تو گو ڈیجیٹل کے ساتھ کس بینک کس پیمنٹ بینک نے کالیبریشن کیا ہے جس سے کی شاپ انسورنس پولیسی کو اپنایا جا سکے تو شاپ دکان بیمہ پولیسی کو اپنانے کے لیے جو فینو پیمنٹ بینک ہے اس نے گو ڈیجیٹ کے ساتھ کالیبریشن کیا ہے تو یاد رکھنا ہے فینو پیمنٹ بینک لیمٹیڈ نے گو ڈیجیٹ جنرل انسورنس لیمٹیڈ کے ساتھ فاس طریقے سے جنرل انسور کرنے کے لیے انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے اور جس سے کی شاپ انسورنس کوریج کو بھی کور کیا جا سکے جو ایک دکان ہے اس کا بھی انسورنس آسانی سے کیا جا سکے چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی سی بھی دکان تو یہاں پر بات کی جائے فینو پیمنٹ بینک اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 2017 میں اس کا ہیڈکویٹر ہے نوی ممبئی میں ایم ڈی اور سی ای او ہے ریشی گپٹا آج کی قویز کی بات کریں تو یوروپین پارلیمنٹ وارڈس تو بین شیل آف نیو پیٹرول اینڈ ڈیزر کار بائی وچی ایر تو آپ کو کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انورود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اٹ لیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا دھنیواد